جہند دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے جہند ری ایکشنز پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج جب آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ اور ایک دمدار ویڈیو لے کرائیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم خورت کی دبنگ اکھل ہم سب کی چاہیتی نازی علائی خان جی جن کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ بھیڑ نے ان کے خلاف حملہ بھی بولا اور بھارت سے لگے پاکستان تک ان کے خلاف سر تن سے جدہ کے نارے بھی لگے تو اسی مددے پہ آپ دیکھیں گے خود نازی علائی خان جی کا دمدار اور بے باک ریاکشن کی یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے سے لانجیبل اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جے ہند جے بھارت فاروق عبداللہ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ عفضل گروہ کو فاسی نہیں ہونی چاہیے تھی تو کیونکہ فاروق عبداللہ کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ کبھی جیتے تھے نہیں تھے اپنا چیئر یا ستہ پر وہ جیت کر کے یا لوگوں کے لئے کام کر کے وہ وہاں کے مکہ منتری نہیں بنتے تھے برحان وانی، زاکر نائک، عفضل گروہ، یاسین ملک، لشکر تیبہ، بینظیر بھٹو اور پاکستان کے سیوگ کی وجہ سے ہی وہ آتنگ کی لوگ ان کے جھولی میں ستہ اور چھیر لاکر کے دے دیا کرتے تھے تو اس لیے وہ عفضل گروہ کو بہت مس کر رہے ہیں یاسین ملک کو بہت مس کر رہے ہیں اب جنتہ کو بھی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جمع کشمیر کی جنتہ کوئی بے وکوف تو نہیں ہے اب تو شکشت پہلے جو لوگ educated تھے شکشت تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں مہلائیں جو ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمیں شاہ جی کے مچل میں وہ آئیں ہیں موڈی جی کے جو ریلی ہوئی ہے موڈی جی جو اسپیچز رکھی ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مہلائیں مہلاؤں نے شرکت کیا ہے مہلاؤں کے پرتی سیفٹی اور سیکیورٹی پر جو کام ہوا ہے جو کاریوں کو انجام دیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی مہتوکون پارٹ ہے جسے مہلائیں یہ فیل کر رہے ہیں کہ دو ہزار انیس سے پہلے وہ کتنا سفوکیٹیف فیل کرتی تھی اور دو ہزار انیس کے بعد وہ کتنا فری اور کتنا آزاد فیل کرتی ہیں یہ خود ان کی آپ بھی تھی ہے جہاں ایک طرف فاروق عبداللہ اور موٹی پریوار کے نیتریت میں بیلی میں پچاس پچاس ہزار کشمیری پنڈیتوں کو مار ڈالا جاتا تھا ان کی بیٹیوں کے آبرو لوٹے جاتے تھے سلوار کا ناڑا کھولا جاتا تھا ان کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی تھی اور بے نظر بھٹو کے کہنے پر جمع کشمیر کے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر صاف کیے جاتے تھے اور اس لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا جاتا تھا کہ سارے کشمیری پنڈیت یہاں سے چلے جاؤ یہ وقت مخرر کیا گیا ہے تو مھٹو کو اپنی جان بچانے کا پر جاتے جاتے اپنی بہو بیٹیوں کو چھوڑ کر کے جانا کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جس میں کشمیری پنڈیت کی بیٹیوں کو جو چھ سال کی تھی جو سات سال کی تھی اور یاسین ملک نے روک لیا تھا اور روک کر کے ان کو ان کے ساتھ سالوں سال ریپ کیا اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ دفن کر دیا گیا ہزاروں ہزار بچے ماتا پتا کے سامنے زندہ دفن ہو جایا کرتے تھے تو یہ ساری یہ سارے منظر جم کشمیر کے کشمیر کے اور گھاٹی کے اور ویلی کے لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوا ہے اور آج جو سیفتی سیکیورٹی ایمپروومنٹ ڈیبلومنٹ انتی اور فریڈم جو وہ دیکھ رہے ہیں اور بھارت کا مہتوکون حصہ بنے ہوئے ہیں لالچوک پہ جہاں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے آج ماہ بھارت کا جھنڈہ لہرائے جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں بہت مہتوکون ہیں اور کشمیر کے سکون کو جمو کشمیر کے لوگ بلکل بھی بھنگ نہیں کرنا چاہیں گے بلکل بھی ختم نہیں کرنا چاہیں گے حالانکہ فاروق عبداللہ نے بہت درانے کی کوشش کی ہے کشمیر کی عوام کو اور اپنے آتن کی سنگٹھنوں کو پاکستان کے ساتھ مل کر کے دوبارہ زمین پر اتارنے کی بھی کوشش کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنتہ بلکل بھی بھارت جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور جنتہ بھارت جنتہ پارٹی کو ہی ووٹ کرے گی اور جنتہ بھارت جنتہ پارٹی کو ہی جتا کر کے وہاں پر بی جے پی کی ہی سرکار بنائے گی کیونکہ سیفٹی سیکیورٹی ڈیبلمنٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اور آگے لے جانے کی بنگلہ دیش اور پاکستان کے یعنی کہ پاکستان کا جو انفلنس ہے وہ بنگلہ دیش میں بڑھتا جا رہا ہے اس کے بات ہم دیکھتے ہیں انہیں ایک لیٹ ریٹی جو ہے وہ سائن ہوئی ہونے جا رہی ہے کیا کہ ان کے اب اس بارے میں ہیں ہاں آپ کے پاکستان سے بانگلہ دیش کے بہت گہرے سمبند نظر آ رہے ہیں عوام جو ہے وہ پاکستان میں بھوکی ننگی ہے عوام روز روتی ہے مجھے کبھی کبھی ریباہ ایسا بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام بینا بڑا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے بڑا رنگ بدلتی ہے مجھے لگتا سب جھوٹ ہے سب فیک ہے کیونکہ اگر عوام بھوکی ننگی ہوتی تو وہ اپنے سرکار پر پریشر کر رہی ہوتی وہ اپنی سرکار سے کھانا مانگ رہی ہوتی نوکری مانگ رہی ہوتی وہ اپنی سرکار سے ڈیفلمنٹ ایپروپمنٹ مانگ رہی ہوتی وہ اپنی سرکار سے سیفٹی اور سیکیورٹی مانگ رہی ہوتی اور آپ دیکھو کہ کتنے آرام سے بانگلہ دیش کے ساتھ بمگولی بارود کی تریٹی سائن ہو رہی ہے اور انٹرنل طریقے سے ہی جو انٹریم سرکار بانگلہ دیش میں بنی ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے بانگلہ دیش کے ساتھ ایک ٹریڈ کا ریلیشن کر رہا ہے اور وہ ٹریڈ کا ریلیشن ہے بمگولی بارود کا وہ ٹریڈ کا ریلیشن ہے ایک اے پورٹی سیبن کا تو جب آپ کے پاس پاکستان کے پاس پیسہ ہے تب ہی تو وہ یہ ساری چیزیں مہیا کر کے ایک جگہ کر کے وہ بانگلہ دیش کو بھیج رہا ہے اس لیے یہ جو آر ڈیکس وغیرہ پاکستان سے بانگلہ دیش کے انٹریم سرکار مانگوہ رہی ہے وہ کیوں مانگوہ رہی ہے وہاں کے ہندووں کو مارنے کیلئے ہی تو مانگوہ رہی ہے شیخ حسینہ سے لڑائی لڑتے لڑتے وہاں کے ہندووں پر لڑائی جا پڑی اور ہزاروں لاکھوں ہندووں کو مار دیا گیا بہو بیٹیوں کو ریپ کیا گیا کئی درش اور کئی ویڈیوز تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں جس میں ہندو بیٹیوں کا بلاتکار کرتے وقت اس کے برجائینا میں شراب کے بوٹل ڈال رہا تھا لڑکا اور اس کا ویڈیو کر کے اس نے انٹینشنلی وائرل کروایا ہے کہ ایسا درد بھرا موت جو ہے وہ ہندووں کو دیا جائے گا ابھی 48 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ کچھ بانگلہ دیش کی کچھ سٹوڈینٹس تھی کچھ لڑکیاں تھی وہ ٹی شٹ اور جینز پہن کر کے تھیں تو وہاں پر ان کو گھیرا گیا ان کو ملسٹ کیا گیا ان کو ان کو بے عزت کیا گیا کہ اسلامی بورکہ پہنو جبکہ نکاب ہجاب is not an essential part of islam ہمارے القرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا بایا ہے ہجاب اور نکاب کے بارے میں لیکن اسلامی نکاب پہنو اور ہم تم لوگوں کو یہ ویسٹر کپڑے نہیں پہننے دیں گے تمہارے فریڈم کو نہیں رہنے دیں گے تو پاکستان بانگلہ دیش کو اگر ڈی ایکس اور بنگولی باروت اگر دے رہا ہے تو وہ اسلام کے ہساپ سے پلکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ بانگلہ دیش کو مارنا کس نے ہندووں کو مارنا ہے نا بانگلہ دیش مارنا کس کو چاہتا ہے ختم کس کو کرنا چاہتا ہے ہندووں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس لئے پاکستان کی سرکار نے سوچا کہ اسلامی طریقے سے تھوڑا سواب ہم بھی بٹور لے کیونکہ آپ کے پاکستان میں بھی 23.2 پرسنٹ مائنورٹیز تھے آج آپ لوگوں نے مار کے کٹ کے اورگن ٹرافیکنگ کر کے ریپ کر کے کنورشن کروا کر کے ڈڑا کے انہیں ایک پرسنٹ مائنورٹی اب چھوڑی ہے اور اس ایک پرسنٹ مائنورٹی بھی اتنی دبی کچھ لی ہے اور اتنی سہمی ہوئی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کب مار دیا جائے گا یا کب میری بیٹی کو اٹھا کر کے لے جائے جائے گا تو جہاں پر بھی بات ہندووں کو مارنے کاٹنے کی آتی ہے بہاں تو بہت مطلب کوپریٹیو اس دیش کے ساتھ رہتا ہی ہے اسلامی دیش ہے شریع کو مانتا ہے بلاس فیمی میں لوگوں کو روڈ پر ننگا کر کے مار ڈالا جاتا ہے ہندووں کو مارنے کے لیے جو اسلح بارود اور رڈی اکس کا جو ٹریٹی سائن کیا ہے آپ کے سمجھتی ہیں کہ دونوں کنپریز کے جو ریلیشن ہیں ابھی آپ نے ریسنٹ ایک دیکھا کہ شیخ حسینہ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اس کے علاوہ انڈیا ابھی ایک خبر سامنے آتی ہے کہ انڈیا کے جانب سے بنگلہ دیش کو سولہ یا سترہ جو چیزیں ہیں وہ بین گر دی گئے کچھ آرٹیکلز کہتے ہیں فیک ہے نیوز کچھ آرٹیکلز یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نیوز کیا ہے پاکستانی میڈیا میں کافی ہمارے جو کلیگز ہیں انہوں نے بھی اس پر کیا اور الوک سر نے بھی اس پر کہا کہ یہ فیک ہے نیوز اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ہے بلکہ دونوں کنپریز کے در میں انکریڈ بہال ہے اس طرح کی بہت ساری خبریں کیا سمجھتی ہیں کیا کہ ہندیا دیکھیں ایک باعث سرکار بنگلہ دیش میں بنی ہے اور جب انٹریم سرکار بن رہی تھی اور وہاں کے انٹریم سرکار کے جو بردان منتری ہیں جب وہ شپت لے رہے تھے تو موڈی جی نے صاف لفظوں میں ان کو یہ بات کہا تھا کہ ہندووں پر جو اتیچار ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے پر تل دیت ہندووں پر اتیچار ختم نہیں ہو رہا ہے یہاں تک کہ بانگلہ دیش کے جتنے بھی تین خوٹیا چار خوٹیا پانچ خوٹیا جو مولانا لوگ ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پولیس عدیکاری وہی بنے گا جو لائی لہا پڑ سکتا ہے یہاں پر یپی ایس وہی بیٹے گا اس چیئر پر جو لائی لہا پڑ سکتا ہے یہاں پر پروفیسر انجینئر وہ بن سکتا ہے جو لائی لہا پڑ سکتا ہے اور دوسروں کو پڑھوا سکتا ہے میرے پاس بانگلہ دیش کے ہی ایک پترکار ہے مسلم ہے وہ بچارے اور انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک چھوٹے سے ہندو بچے کو شاید تیرہ یا چودہ سال کا بچہ تھا وہ پولیس آفیسر میں چوکی میں جا کر کے سارے مسلمانوں نے کہا کہ مجھے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دے دیجئے ہم اس کے ساتھ حساب کتاب برابر کر کے اور اس کے بعد پھر آپ کو ریٹرن کر دیں گے اور پولیس نے دے بھی دیا اور اس کے بعد وہ بچہ مر گیا اس کا مطلب کیونکہ مارنے کیلئے ہی تو مانگا تھا انہوں نے تو یہ کاٹنا مارنا اور یہ درشت تو میں خود اپنے سامنے پراکٹیکلی اپنے لیے دیکھ چکی ہوں تو کاٹنا مارنا is like a very easy thing and easy task for the talibani muslim دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ کھان جی کا دمدار اور بے باک ریکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ نازیہ کھان جی نے خود بتایا کہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی ان کے خلاف سر تن سے جدہ کے نارے لگے اور بھارت میں ان کے خلاف جگہ جگہ پرداشن ہو رہے ہیں اور ہم سب کو مل گئے نازیہ کھان جی کو سپورٹ کرنا ہے اور یہ جو نازیہ کھان جی کے خلاف جو بھی محیم چڑھ رہی ہے اسے ہمیں توڑنا پڑے گا تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ نے سے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں جائن جائے بھارت